بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چند روز پہلے میری ایک مولانا سے ملاقات ہوئی اس موضوع پر بات ہوئی تو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے بتانے لگے بحثیت مسلمان ہم اتنے گر چکے ہیں کہ نیکی اور بدی حلال اور حرام میں تمیز کرنا دانستہ چھوڑ چکے ہیں اور کوئی سمجھانا بھی چاہے تو اسے آنکھیں دکھاتے ہیں یہ انسان کی حد سے بڑی ہوئی نفسانی خواہشوں کا نتیجہ ہے اسے آپ معاشرتی مجبوریاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی کسی انسان کا جینا حرام کر دے کسی محرومی پر تانے دیتا رہے تو ایسا فرد زبط کھو کر اپنے ادھورے پن کو پانے نکل جاتا ہے اور اکثر اوقات وہ اس موقع پر ایمان کی قوت کھو بیٹھتا ہے اور بدی کو اپنی کوک میں پال لیتا ہے مجھے ایک صاحب نے پنڈی سے فون کیا اور سوال پوچھا کہ مولانا ہمیں ایک ایسا فتوہ مل سکتا ہے کہ جس سے حرام اولاد کو حلال تصور کر لیا جائے اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ پانچ سال پہلے اولاد سے محروم تھا میڈیکل کرانے پر معلوم ہوا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا جبکہ اس کی بیوی میں صلاحیت موجود ہے لہٰذا وہ ایک ایسے پیر کے پاس گئے جس نے اس عورت کے ساتھ اختلاط کیا اور پھر واضح حمل کے بعد اس سے بیٹا پیدا ہوا اب وہ شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس صورت میں اس لڑکے کا باپ کون ہے میں نے اس کو شریح مسئلہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ تم ڈی این اے سے چیک کرالو میڈیکل سائنس بہت بڑی نعمت ہے تمہارا شک اور حقیقت سامنے آ جائے گی مگر وہ بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ ڈی این اے کراتا پھیروں آپ مجھے کوئی فتوہ دیں یا استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس لڑکے کا والد میں ہی ہوں کیونکہ ایک غریب انسان کو آس چاہیے ہوتی ہے جینے کی اس کی کہانی بڑی عجیب ہے آپ بھی خود اس کی زبانی سنیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ ہم انسان کیا کر رہے ہیں میں نے مولانا سے اس شخص کا نمبر لیا اور پھر اس کو فون کر کے مولانا کا حوالہ دے کر پوچھا کہ اولاد پانے کے لیے انہوں نے کیا کھویا ہے میرے بار بار پوچھنے اور وہ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولے صرف ایک میں ہی اس اپائش میں نہیں مارا گیا وہ آب بار کر بولا میں تو سولی پر لٹک رہا ہوں اور مر جانے کے لیے بے بس ہوں جب ہماری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ کوٹلی آزاد کشمیر کے قریب ترین ایک پہاڑ کی چوٹی پر دو پیروں کا بسیرہ ہے دنیا ان سے فیض پانے وہاں جاتی ہے اور اولاد لے کر آتی ہے میں بڑا خوش ہوا اس پہاڑ پر جانے کا کوئی پکا راستہ یا سڑک نہیں ہے پیروں کا خکم ہے کہ جسے مراد لینی ہے وہ پہاڑی خان کا تک پیدل پہنچیں میں اپنی بیوی کے ساتھ سپہر تک وہاں پہنچا تو پہاڑ پر پہنچتے ہوئے ہم دونوں بہت نڈال ہو چکے تھے سانس سے سانس نہیں مل پا رہی تھی خان کا پہنچنے پر پیروں نے ہمارا استقبال کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا دونوں پوختہ عمر کے تھے اور ہٹے کٹے چٹے گورے لمبی لمبی ظلفیں داریاں بھی بڑی ہوئی گلے میں مالائیں خان کا بڑی صاف ستری اور پتھر سے بنے حجر نماغ کمروں پر مشتمل ہے میرے علاوہ بھی کئی مرد اور عورتیں وہاں آئے ہوئے تھے معلوم ہوا کہ پیر اولاد ہی نہیں جادو ٹونے کا بھی علاج کرتے ہیں اور دوائیاں بھی دیتے ہیں ان میں سے صرف ایک ہم تھے جو اولاد لینے آئے تھے شام ہونے والی تھی پیروں نے ہمیں دلاسہ دیا اور کہا کہ اب تم لوگ تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو کل صبح صویرے واپس چلے جانا ہم نے بھی یہی مناسب سمجھا کیونکہ رات کے وقت ڈیڑھ گھنڈے تک پہاڑ سے نیچے اترنے کا سفر آسان نہیں تھا پیروں نے کھانے کے واسطے دال گوش دیا اور ساتھ پینے کے لیے شربت نہ جانے اس کھانے اور شربت میں کیا تھا کہ ہم سب پر گنودگی چھا گئی اور سب ڈھیر ہو گئے البتہ مجھے قدر ہوش تھا کیونکہ میں پہلے سے بھی نشے کا عادی تھا اس لیے اس نشے آور چیز نے مجھ پر اتنا اثر نہیں کیا تھا مگر میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی لیکن زور لگانے پر پلکیں تھوڑی سی کھل جاتی آدھی رات گزر چکی تھی پھر میں نے دیکھا کہ دونوں پیر اندر آئے اور دو عورتوں کو اٹھا کر لے گئے ان میں سے ایک میری بیوی بھی تھی میں نے اٹھنا چاہا مگر میری لاکھ کوشش کے بعد بھی میں اٹھنا سکا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ میری بیوی اور اس عورت کو اندر کیوں لے گئے ہیں لیکن نشہ اتنا غالب تھا کہ میں بھی بے صد ہو کر سو مر گیا صبح آنکھ کھلی تو پیروں نے ہمیں ناشتہ دیا اور ساتھ ہی دوا کی ایک پڑیا دی اور مجھے کہا دودھ کے ساتھ روزانہ ایک بار صرف تن کا برابر پاورڈر لے کر نہار مو کھانا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا ہے لوگوں کی عمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا میں نے دوا لی اور واپسی کے لیے ان سے اجازت طلب کی ان دونوں پیروں نے میری بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میری کمر پر تھپکی مارتے ہوئے ہمیں خوب دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا بہت سے لوگ ان کے اردگرد جمع ہو چکے تھے واپسی پر پہاڑ سے اترتے ہوئے میں نے بیوی سے پوچھا تم تو بڑی بے خبر ہو کر سوئی تھی پھر بھی تھکی تھکی لگ رہی ہو اس نے مردہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور خاموش رہی پھر میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا لیکن میرے دل میں شک اور زلت کا بیج پیدا ہو گیا تھا میں نے پیروں کی ہدایت پر عمل کیا جو دوائی انہوں نے دی تھی میں وقت پر کھاتا رہا اور پھر ایک مہینے بعد میری بیوی نے خوش قبری سنائی کہ اس کو عمل ٹھہر گیا ہے ہم دونوں بہت خوش ہوئے میں نے ایک دو بار بیوی سے اس رات جب پیر اسے اٹھا کر اندر لے گئے تھے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا تھا مگر بیوی ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیتی کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے پھر میں بھی بلکل بھول گیا بلکہ جب ہمارا بیٹا ہوا تب تو خوشی سے ہم دونوں بہت خوش تھے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے باوجود ویرانی سی اور دکھ کا سماں ہے بیٹے کی پیدائش کے پانچ مہینے بعد میں علماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میرے ہاتھ وہ رپورٹ لگ گئی جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا رپورٹ پڑھتے ہی میرے اندر تلاتم مچا اور میں بہت پریشان ہو گیا جب میری پریشانی حد سے بڑھ گئی تو میں نے اپنی بیوی کو رپورٹ تکھاتے ہوئے کہا تم جانتی ہو اس رپورٹ کے مطابق میں باپ نہیں بن سکتا کیا پیر کی دوا کھانے سے ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے مجھے سچ سچ بتاؤ اس رات کیا ماجرہ ہوا تھا شک تو مجھے پہلے دن سے ہی ہو ج گیا تھا میرا تھوڑا غصہ کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے روتے ہوئے کہنے لگی تم اگر اس رات جاگ بھی جاتے تو کیا کر لیتے تمہیں تو پہلے ہی کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر انہوں نے کھلا دی تھی مجھے اس وقت اندازہ ہو چکا تھا جب میرے چیلانے پر بھی تم اٹھ کر نہیں آئے اگر تم آ بھی جاتے تو وہ تمہیں مار کر کھائی میں پھینک دیتے اس رات پیر مجھے اپنے حجرے میں لے گئے تھے اور پھر مجھے اٹھا کر کہا کہ تم کا اولاد لینی ہے تمہارے لیے یہ دوا تیار کی ہے اس کو پی لو میرے ساتھ ایک عورت تھی اس کو بھی انہوں نے دوا پلائی اور وہ ایک پیر اس کو دوسرے حجرے میں لے گیا دوا پیتے ہی میرے بدن میں آگ سی لگ گئی کانوں سے دھوہ نکلنے لگا اور مجھ پر مستشہ آ گئی مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت تھی لیکن تم میرے پاس نہیں تھے صرف وہ بے غیرت پیر میرے پاس تھا وہ رات بار مجھے اولاد دینے کی لوریاں دیتا رہا اور میرے لاکھ چھلانے پر بھی تم اٹھ کر نہیں آئے تھے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان سے لڑ سکوں اپنی عزت بچا سکوں وہ یہی کہتا رہا یہاں جو بھی عورت بچہ لینے کے لیے آتی ہے اسے یہ سب کرنا پڑتا ہے بس تم چھپ رہو اگر صبح کسی کو بتاؤ گی تو تمہیں اور تمہارے شوہر کو مار دیا جائے گا اب مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہو تمہیں تو اولاد مل گئی ہے دنیا کو مو دکھانے کے قابل ہو گئے ہو تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا مجھے پیروں کے پاس لے جانے کا مگر میں تو برباد ہو گئی ہوں اللہ کو مو کیسے دکھاؤں گی وہ بیٹے سے پیار بھی بہت کرتی ہے اور روتی بھی بہت ہے وہ تو اس کی حقیقی ماں ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے قصور تو میرے جیسے مردوں کا ہے جو پیروں کی عقیدت میں اندھے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کی کوک میں گناہ پا لیتے ہیں خدا کے لیے ان جیسے جھوٹے پیروں سے بچیں اولاد سے محروم لوگ دردر سے دوا کے لیے بھاگتے روپیہ پیسہ بہاتے اور اپنی عزتیں بھی گواہ بیٹھتے ہیں اس لیے کہ انہیں ایک کھلونا مل جائے زندگی کی آس اور سہارا مل جائے ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے شیطان نما موجود ہیں جو ان نامراد عورتوں کی جھولی اولاد سے بھرنے کے دعوے کرتے اور انہیں اپنی حوض کا نشانہ بناتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی مزید اچھی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ